انسان اپنی لیمٹس کو پہچان لے نہ ہم دنیا کا ہر کام کر سکتے نہ ہم دنیا میں ہر جگہ جا سکتے ہیں نہ ہمارے پاس لا متناہی وقت ہے ہمارے پاس زندگی کا ایک محدود وقت ہے ہم ہر جگہ نہیں جا سکتے ہماری جو بدن کی طاقت انرچی ہے وہ بھی لا محدود نہیں ہے جب ہم اپنی حدود کو پہچانتے ہیں تو اب ہم فوکس ہونا شروع ہوتے ہیں ورنہ کیا ہوتا ہے کہ دس کام شروع کر لیے اور یہ نہیں سوچا کہ دس تمہیں کر ہی نہیں سکتا بیس جگہ جانے کا وعدہ کر لیا اور یہ ذہن میں نہیں ہے کہ بیس جگہ تمہیں جائے نہیں سکتا صحیح تو لہٰذا پہلے اپنی لیمٹس کو پہچانے ایک مرتبہ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لے کہ you are not unlimited صحیح نمبر ایک دوسرا یہ بٹھا لے you are not unbreakable ہم کام کرنے لگتے ہیں اور تب تک کرتے ہیں جب تک ہم نہیں ٹوٹ جاتے ہیں صبح شروع ہوئے کرتے 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 جب ہمارے اندر سے انرجی ٹوٹل ختم ہو جاتی ہے پھر کام ختم ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے بڑاپا جلدی تاری ہوتا ہے صحت پہلے تباہ ہوتی ہے دل کے امراض پہلے لگنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی وجہ ہے اگر یہ ہوتا ہے you are not unbreakable یا تم ناقابل شکست نہیں ہو میسا نہیں ہو کہ ٹوٹ نہیں سکتے your energy is limited تو اب ہم اپنے جانب وہ حد بندی کر لیں گے اس لیے ذہنی سکون کا بھی اور کاموں کی completion کا بھی طریقہ یہ ہے کہ حد بندی پھر اس کی پابندی حد بندی پھر اس کی پابندی یا تو ہم حد بندی نہیں کرتے یا حد بندی کر لیتے ہیں اس کی پابندی نہیں کرتے پھر نکل جاتے یعنی یا تو دوائی نہیں کھائی کھائی ہے تو طریقے سے نہیں کھائی تو بات یہ ہے کہ حد بندی بھی کرے پھر اس کی پابندی بھی کرے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی زندگی کی اور اپنے سالوں کی مہینوں کی دنوں کی جو ترجیحات ہے وہ تیہ کریں صحیح جب ہم یہ کرتے ہیں نا کہ جو کام سامنے آئے گا وہ کر دیں گے کتا نظر اس کے کہ یہ کام ضروری ہے یا غیر ضروری ہے مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے جب کم ضروری ہے جب ترجیحات نہیں ہوتی نا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ہم جو نا ادھر ادھر کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں ہمارے ضروری کام رہ جاتے ہیں فوکس تنکنگ کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اپنی ترجیحات مقرر کریں پھر ترجیحات کے بعد اس کی ایک ترتیب بنائیں صحیح یہ سب سے زیادہ مفید اور سب سے زیادہ ضروری ہے یہ کم مفید ہے کم ضروری ہے یہ اسے کم مفید ہے اسے کم ضروری ہے اب آپ اس کے بعد سب سے پہلے والے پہ آ جائیں گے صحیح اب جو آپ نے فائنل ایک چیز کر لی ہے اب اس کو کوشش کریں کہ اس کا کچھ نہ کچھ ایسا حصہ اپنے سامنے رکھیں کہ باہر صورت وہ شے آپ کو ریمائنڈ کرواتی رہے اور اس کے ساتھ جو ڈسٹریکشنز ہیں وہ ہٹا دینی چاہیے جب ہم مثال کے طور پر کمپیوٹر پر کام کرتے وہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہم نیٹ کے اوپر کوئی سرچنگ کر رہے ہیں اب نیٹ کی دنیا ایسی عجیب ہے کہ ایک شے کے ساتھ ایک ہزار چیزیں آپ کو اور مل جاتی ہیں ہم اس کو بھی کھول لیتے ہیں اس کو بھی کھول لیتے ہیں اس کو بھی کھول لیتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اصل کام رہ جاتا ہے اصل کام رہ جاتا ہے اصور یہ ہے کہ ڈسٹریکشنز ہٹا دے آپ بہت بنیادی بات آپ کوئی بھی غیر متعلقہ یا جو آپ کے اس کام سے ہٹ کے ہے اس چیز کو کھول لیے ہی نا آپ نے ایک کتابیں پڑھنی ہے تو چار کتابیں نہ رکھیں ایک کتاب رکھیں جو آپ نے پڑھنی ہے جب پڑھنی اب اس کو اٹھا دیں اب آپ دوسری نہیں رکھیں جو آپ نے کام کرنا ہے اس وقت وہی کام کھولیں اسے کریں دوسرا کام کھولے بھی نہ آپ کھولیں گے آپ کی توجہ بڑھتی دیں گے تو ڈسٹریکشنز کو ختم کرنا یہ بڑا اہم ہوتا ہے تو لہٰذا چیز ایک یہ ہے کہ اس کو پرارٹائز کر دیں ترچیحات مقرر کر دیں دوسرا کیپ ان آرڈر اینڈ سیکوینس آپ اسے ایک ترتیب میں رکھیں تیسرے نمبر پہ keep in front of you before you تاکہ آپ کو وہ چیز یاد آتی رہے کہ مجھے یہی کرنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر اپنے بارے میں تھوڑا سا سوچتے میرے محاسبہ بھی کریں ذرا کہ یار میں نے واقعہ تنیس پر عمل بھی کیا یا نہیں کیا ورنہ کیا آتا ہے صبح دو گھنٹے عمل کیا چار گھنٹے نہیں کیا ایک دن عمل کیا دو دن نہیں کیا ایک ہفتہ کیا دو ہفتے نہیں کیا محاسبہ کا جو پانچ منٹ کا ایک انیلیسیز اپنا شام کو جائے نا وہ ضرور کر لیا جائے کہ آج میں نے فوکس ہو کر سارے کام کیے میں نے deep work کیا میں نے smart work کیا یا hard work کیا shallow work کیا یا unfocus work کیا